بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ووٹر سپنچ کری جس کو ہم پکانے والے ہیں پرونز کے ساتھ لیکن اس سے بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنگلی سبسکرائب کر لیں تو اس کے لیے ہمیں تیل لینا ہے ضرورت کے مطابق اور اس میں ہم چار گالک کے جوے ڈالیں گے سلائس کرتے ہوئے اور اس کو ہم ہلکا سا پرائی کریں گے جب یہ فرائی ہونے آئے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تین پیاز کا پیسٹ اور اسے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے بہت اچھے سے بھون لینا ہے ضرورت بھی اس کا کچھاپن باقی نہیں رہنا چاہیے جب پیاز اچھے سے بھون جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے 500 گرام جتنے پرونز اسے بھی اچھے سے ہم بھون لیں گے تو یہ جو کری ہے اسے چاولوں کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سارے مسالے دو ٹی سپون زیرا پاورڈر دیر ٹی سپون جتنی کشمیری رچلی پاورڈر اور دالچینی اور نمک ڈالیں گے اپنی ٹیس کے حساب سے ان سارے مسالوں کو بھی ہم اچھے طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میرے پاس ہے چوٹی سائز کی پیاز دس سے بارہ اور گارلک کلاوز ہے کچھ اور یہ پیکی سے مرچے ہیں سادہ تیکھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ایک لیٹر جتنا کوکونٹ ملک اور اسی میں ہم اسے پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک اس میں پرونس اچھے سے گل جائے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ٹاماتر ڈال دیں گے موٹے موٹے سے کٹ کر آپ چاہیں تو شروع میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ موٹے نہیں پسند تو یہ پک چکا ہے تو اس لئے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میرے پاس تھے چار کیکمبر میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور یہ ہے وارڈر سپینچ اسے ایک بنچ لیں گے ہم اور اسے کھولتے ہوئے گرم پانی میں بس ایک منٹ ڈال کر نکال لیں گے تو یہ بوائل ہو جائے گا زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے تو یہ بھی ہم اس میں ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے کیکمبر اور وارڈر سپینچ آپ کو لاسٹ میں ڈالنا ہے نہیں تو پہلے سے ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ گل جائے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کشیو نٹ اور میلن سیڈ ان دونوں کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ پیسٹ میں نے بنا لیا ہے تقریباً تھی فورت کب جتنا اس کا گھاڑا سا پیسٹ ہے مہیم آپ کو پیسٹ لینا ہے اسے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اس کو ایک بوائل آنے دینا ہے اور لاسٹ میں ہمیں اس میں ڈالنا ہے یہ تری تیل کو گرم کر کے میں نے کشمیری رچلی سے اس میں ڈال دی تھی یہ ہم اوپر سے ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر بہت اچھا ہے تو یہ بند کر بلکل ری ہے اسے ہم لنچ میں سرف کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی سچی لگتی ہو تو ڈرائی کیجئے اسے اور سبسکرائب کریے میرے چینل کو اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز اپنے فرنس اور فیملی ممبرز کے ساتھ جزاک اللہ خیر موسیقا